ہیلو ویورز کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج ہم جا رہے ہیں میار یار محمد کلوری کے مزار پہ وہاں پہ کچھ آپ کو مناظر دکھائیں گے اور اس کی تاریخ سے بھی آپ کو جو ہے اگاہ کریں گے اور کچھ تاریخ دان ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی رکیسٹر ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا ساتھ ہمیں چاہیے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کریں تو وقت کا قدر سامنے رکھتے چلتے ہیں اپنے ویڈیو جنرین کی طرف ابھی ہم بھان سید آباد سے نکل کے جا رہے ہیں میار یار محمد کلوری کے مزار کی طرف میار یار محمد کلوری کا جو مزار ہے وہ بھان سید آباد سے تقریباً آٹھ نو کلومیٹر جو ہے شمال کی طرف واقعہ ہے اور دادو سے بھی تقریباً دادو سے آٹھ نو کلومیٹر جو ہے جنوب کی طرف واقعہ ہے پہلے ہم جو ہے خداباد پہنچیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم پھر جو ہے ہم مغرب کی طرف ایک سڑک جا رہی ہے اس سڑک سے ہم جائیں گے اس کو وہ جو روڈ ہے وہ سیدھا جا رہا ہے میار یار محمد کلوری کے مزار کی طرف تو یہ ہے وہ روڈ سان نے جو ہے آپ کو مسجد دکھائی دے رہی ہے خداباد کی تاریخ مسجد ہے اور ابھی ہم جو ہے چنوب کی طرف اڑیں گے سوری مغرب کی طرف تو یہ مغرب کی طرف یہ جو اڑ ہے یہ جانا ہے سیدھا سیدھا ہے میار یار محمد کلوری کے مزار کی طرف ایک سڑک جا رہا ہے مجھے سیدھا ہے نکار میں آپ دیں گے میار یار آپ مجھے 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 موسیقی 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 آج سے تقریباً 400 سال قبل کلوڑا خاندان سندھ اور موجودہ پاکستان کے کئی علاقوں پر حکمران تھا ان کی سلطنت کو ایک کلوڑا قبیلے نے قائم کیا جس نے سندھ پر 1701 اسی سے 1783 اسی تک بلا شرکت غیر حکومت کی ابتدائی میں انہیں مغلہ سلطنت کے ایک وزیر مرزا بیگ نے سندھ کے خطے کی دیکھ ریک کے لیے پہور کیا تھا مگر بعد میں ان لوگوں نے اپنی خود مقتیار سلطنت قائم کر لی سندھ میں کلوڑا خاندان کی حکمرانی کا آغاز 1701 اسی سے ہوا جب بیا یار محمد کلوڑا کو خدا یار خاندان کے حتاب سے نوازا گیا تھا اور مگلوں کی جانب سے انہیں بالائی سندھ کا والی بنایا گیا تھا بعد میں اسے سبی کا والی بنایا گیا جب اسے بادشاہ اور انگزیب عالمگیر نے دریائے سندھ اور نارا کی زمین عطا کی تو اس نے خداباد کے نام سے ایک نئے شہر کی تعمیر کی اس شہر میں اپنی راجدانی قائم کرنے کے بعد انہوں نے اس قدر قوت حاصل کر لی کہ ان کا شمار خطے کے طاقتور حکمرانوں میں ہونے لگا سندھ میں کلوڑا جکا ڈائنسٹیا ہے انہیں جی حکمران نے جی باقاعدہ جکا بنیاد میں دھی وہا سترہ سو اکتہ ایسوی دارے انہیں خداباد جے کو پرانے دور میں جے کو شکار پور پہنوار کی سربو ہو جو تے پہنوارن جی حکومت ہوئی ہے انکیسر خان پہنو تے حکمران ہو ان کا انتاقت حاصل تھو کرے یہ خداباد کے پہن جی گادی جو ہند بنائے تھو ہن جو جے کو دور ہو جو ہکتاری کی دور رہے ہوا ہے ہن دور میں سندھ نہ صرف معاشی لحاظ خان پر ثقافتی لحاظ خان کلچرل ڈیولیپمنٹ جی حوالے سندھ دی ترکی کیا ہے ہن دور جی جے کو دور رہوا ہے ہن دور جی جے کو نیسا گال کندہ سی ہوں تا اگ میں بے جے کا کلوڑا حکمرانی سندھ میں رہیا پر مہدون دلائی گھن میں ہوئی پر میں یار مامن کلوڑے باقائدے کلوڑا جی حکمرانی کے اروج دینوں سندھ میں سندھ جے کو دور ہوئی ہو خوشحالی جو دور تصور کرو ان دعا ہے نہ صرف معاشی لحاظ خان پر ثقافتی لحاظ خان ہن خوداباد جی جے کے ہن پا جی گادی جو ہند بنائے ہو ہوتے ایک تاریخی مسجد تھا رہا جی جے کہ خوداباد واری مسجد تھو مجھے جے کا فن تعمیرات جلیاز خان آلی شان مسجد تصور کرو انڈیا ہے ہن کے انسان ہن دور میں جی سی دنگ رہ جی تھو مجھے ہن دور میں جی کا جنہ نیس سائنس ایری ترکی کئی ہوئی ہن ایری جی کا مسجد کیے ٹھائیا ان کا علاوہ خوداباد جی آس پاس آسان کے جی کے مقبرہ نظر تھا چن انہیں ان مقبرن میں ایک والی آلی شان کیلیگرافی چلا ہے انہیں ان مقبرنہ حقوق مقرب میں پان پن مدفون چلا ہیں سو میاں یار مامن کا لوڑو حقوق سندھ جو تاریخی حکم مناد رہ ہوا ہے موسیقی 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 موسیقی